میں نے ہندوستان کے اس وحشیہ ورتی کے اتحاس پر تھوڑا کام شروع کیا ہے پچھلے کچھ ورشوں سے کہ آخر کاری اورگنائز لیول پر پروسٹیوشن کب سے آیا اس دیش میں کیونکہ ہم اتحاس میں پڑھتے ہیں تو گنکائیں ہوا کرتی تھی کوئی وحشیہ نہیں ہوتی تھی اس دیش میں گنکا میں اور وحشیہ میں جمین آسمان کا انتر ہوتا ہے گنکا کون ہوتی ہے جو ایشور کے لیے نتے کرتی ہے اور ایشور کے دھیان میں ہی مگن رہتی ہے کسی آدمی کے لیے نت نہیں کرتی ہے پریوار کے لیے نہیں کرتی ہے کسی بھکت کے لیے نہیں ایشور کے لیے کرتی ہے تو گنکائیں تو بہت تھی اس دیش میں وحشیہ ہی نہیں ہوا کرتی تھی وحشیہوں کو اورگنائز طریقے سے ہندوستان میں لاکر استحاپت کرنے کا کام انگریجوں نے کیا ایک تو قتل کھانے کھلوا گئے دوسرے وحشیہ گر کھلوا گئے گاندی جی کو ان دونوں سے ہی نفرت تھی اور گاندی جی بار بار اپنے بیاکھانوں میں بار بار کہتے تھے کہ ایک دن کے لیے میں بھی بھارت کا راجہ اگر بن گیا ایک دن کے لیے تو کلم کی نوک سے یہ سب کام ایک دن میں کر دوں پہلا کام قتل کھانے بند کرا دوں دوسرے کام یہ وحشیہ گر بند کرا دوں تیسرے کام بھارت میں شراب بندی کرا دوں چوتھے کام ایسے لسٹ بنا رکھی تھی انہوں نے لیکن اس لسٹ میں شروع میں یہ تین کام تھے قتل کھانے بند کرنا سب سے پہلا دوسرا وحشیہ گھر بند کرنا تیسرا یہ جو جگہ جگہ انگریجوں نے شروع کیا تھا تماشا شراب کا اور جگہ جگہ پبلکلی شراب پینا اور لوگوں کے سامنے اس کا ڈیمنسٹریشن کرنا یہ بند کرنا لیکن درباہ کی اس دیش کا یہ رہا کہ گاندی جی کی ایک بھی اکشا پوری نہیں ہوئی انگریج گئے انہوں نے جو قتل کھانے کھولے تھے وہ انگریجوں کے جانے کے بعد اور بڑھے انگریج گئے انہوں نے جتنے وحشیہ گھر کھولے تھے اس دیش میں انگریجوں کے جانے کے بعد وہ اور بڑھے انگریج گئے تو جتنی شراب چھوڑ کر گئے تھے اس سے زیادہ شراب اس دیش میں بڑھی اور انگریجوں سے زیادہ بےہودگی طریقے سے بھارت کی سرکار نے شراب کو بڑھابا دیا گاندی جی کی ایک بھی اکشا پوری نہیں ہوئی ہے پتہ نہیں ان کی آتما کو شانتی ملی ہوگی یا نہیں ملی ہوگی بہت لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والے کی آتما کو شانتی تب ملتی ہے جب اس کی اکشا پوری ہوتی ہے یہاں تو ایک بھی اکشا پوری ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی ہے لیکن ہر سال اس دیش میں دو اکٹوبر منایا جاتا ہے ہر سال اس دیش میں دو اکٹوبر آتا ہے سرکاری ادھکاری پردھان منتری سے لے کر راشترپتی راشترپتی سے لے کر راجیپال مکھ منتری تمام منتری گاندی جی کی سمادھی پر جاتے ہیں کچھ پھول چڑھاتے ہیں ٹی وی چینلوں پر ہم ان کی اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں باپو جی کو یاد رکھنا چاہیے باپو جی کے سپنوں کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے لیکن باپو جی کے سپنوں کو جندہ کرنے کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا